بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کراچی کے بہت ہی مشہور کٹیواری چھولے بنانے کی ریسپی بہت ہی زبردست قسم کے یہ چھولے بن کر تیار ہوں گے عام طور پر جو چنہ چارٹ تیار کی جاتی ہے اس میں صرف مکسنگ کا عمل کیا جاتا ہے تمام چیزیں پہلے سے تیار ہوتی ہیں لیکن یہ چنہ چارٹ پکا کر تیار کی جاتی ہے اور یقین کیجئے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ لوگ ٹرائے کریں گے ایک دفعہ تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کو ضرور پسند کریں گے تو وقت کو ضائع نہیں کرتے اور چلتے ہیں ریسپی کی طرف جس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پین میں پانی لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر یہ ایک بڑے سائز کا آلو یہاں میں نے لیا تھا اور اس کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے آپ لوگ اس کی شیپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم بوائل کر لیں گے اس کے بعد کٹیا واری چھولے بنانے سے پہلے اس کے کچھ لوازمات کی تیاری کر لیتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہرہ رائیتہ تیار کرنا ہے ہرے رائیتے کے لیے یہاں میں نے ایک پیالے دہی لی ہے اور یہاں ہری چٹنی میں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی اس کے دو کیوبز میں نے یہاں لیے ہیں اس کی ریسپی آپ کو دسکرپشن بوکس میں مل جائے گی اب اس کو دہی میں ڈال کر تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے اور یہ چار سے پانچ منٹ میں ملٹ ہو جائیں گے اور بہت ہی زبردست رائیتہ تیار ہو جائے گا پھر اس کے بعد املی کی کھٹی مٹی چٹنی ایک پیالی میں ڈال کر رکھ لیں گے املی کی اس چٹنی کی ریسپی بھی میرے چینل پر مجود ہے اس کا لنک بھی میں دسکرپشن بوکس میں دے دوں گی یہ دیکھئے چار سے پانچ منٹ میں جو چٹنی کے کیوبز ہم نے اس میں ڈالے تھے وہ میٹ ہو چکے ہیں آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی بلیک نہیں ہوتے بہت ہی زبردست قسم کا ہرارائیتہ ہمارا تیار ہے اب ان دونوں چیزوں کو تیار کر کے سائیڈ پر رکھیں گے پھر اس کے بعد یہاں ہمارے آلو اور چنے بھی تیار ہیں آلو کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا پہلے ہی اور چنے بھی میں نے رات بھر بھگو کر رکھ دیا تھے اور صبح ان کو بوائل کر لیا تھا اچھے طریقے سے یہ دیکھئے بہت ہی زبردست قسم کی یہ گلے ہوئے ہیں اگر پوری رات نہ بھگو سکیں تو ڈائی گھنٹے ضرور بھی گونا ہے بغیر بھگوئے ان کو نہیں عبالنا آپ دونے اس کے بعد تھوڑا سا پانی بھی اس میں میں نے رکھا ہے اس کے بعد ایک کڑاہی میں دو کپ پانی لیں گے اور جب اس میں بوائل آنے والا ہو تب اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں ون ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ جائے گا ون ٹی سپون اس میں سکھا دھنیا باؤٹر جائے گا ون ٹی سپون اسی ہوئی لال میچ جائے گی ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ اور نمک ہستے ضرورت آپ لوگ شامل کر لیجئے گا اب ان تمام چیزوں کو ہم پانی میں شامل کر دیں گے اور اس میں بوائل آنے دیں گے پھر اس کے بعد اب ان تمام سپائسیز کو ہم میکس کر دیں گے اور جو چنیں ہم نے بوائل کر کے رکھے ہیں ان کو پانی کے سمیت اس میں شامل کر دیں گے تاکہ وہ ان سپائسیز کے ساتھ تھوڑی دیر پکیں اور ان کا ذائقہ جو ہے وہ آپس میں رچ بس جائے اب ان تمام چیزوں کو آپس میں اچھے طریقے سے میکس کر دیں گے اور اس میں بوائل آنے دیں گے یہ دیکھئے ویورز بوائل آ چکا ہے اب اس کو ہم ڈھک کر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پکنے دیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ اس سے کیا ہوگا کہ جو سپائسیز ہم نے ڈالے ہیں ان کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا اور چنوں کے ساتھ ان کا ذائقہ جو ہے وہ اچھے سے میکس ہو جائے گا یہ دیکھئے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب اس کے بعد ہم اس میں آلو بھی شامل کر دیں گے جو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے پھر اس کے ساتھ ہی ہم اس میں 1 ٹیبل سپون میٹو کیچپ ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد 1 ٹیبل سپون اس میں املی کا پالپ ایڈ کریں گے املی کی جو چٹنی میں نے تیار کی تھی اس کا لنک میں نے دیسکرپشن بوکس میں دیا ہے یہ وہی چٹنی میں نے اس میں شامل کی ہے پھر اس کے بعد تقریباً 1 ٹی سپون اس میں چاٹ مسالہ شامل کیا ہے میں نے اور 1 ٹی سپون ہی اس میں ہم چینی شامل کریں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بیلس ہوگا پھر اس کے بعد یہاں میں نے 1 ٹیبل سپون کارن فلور لیا ہے اور اس کو تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیا ہے اب اس کو ہلاتے ہوئے ہم چنا چاٹ میں مکس کر دیں گے اس سے پانی میں تھوڑی سی تھکنس آ جائے گی بہت زیادہ تھکنس نہیں چاہیے بس ہلکی سی تھکنس چاہیے ہمیں اگر آپ کی ریکوائیڈ تھکنس آ جائے تو آپ لوگ کم کارن فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اگر ضرورت ہو تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی کنڈیشن کے حساب سے ایڈجسٹ کر دیجئے گا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ تک پکایا ہے تاکہ جو کارن فلور ہے اس کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے یہ دیکھئے بہت ہی زبردست قسم کی اس میں تھکنس آگئی ہے اور اس کا ذائقہ لا جواب ہوگا بہت ہی زبردست یہ کارٹیہ واری چھولے بن کر تیار ہوں گے آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے پھر اس کے بعد چھولے کو میں نے بند کر دیا ہے اور یہاں ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر میں نے کیوبز میں کارٹ لیا تھا وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے تھوڑے سے میں نے بچا لیا ہے گارنشنگ کے لیے اسی طریقے سے ایک چھوٹے سائز کی پیاز لی تھی اس کو بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ہرہ دھنیا اس میں شامل کیا ہے پھر اس کے بعد اس میں تھوڑی سی ہری مرچیں شامل کی ہیں دو سے تین باری کارٹ کر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس میں کسی قسم کا اوئل ایڈ نہیں کیا گیا یہ بہت ہی ہیلتی بہت ہی زبردست قسم کی چنہ چارٹ بن کر تیار ہوتی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ویورز آپ لوگ اس کی لکچک کیجئے بہت ہی زبردست بہت ہی یمی یہ بن کر تیار ہوئے تھے اس بات کا اندازہ آپ لوگوں کو تب ہوگا جب آپ لوگ خود اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے دو ٹرائے اٹھ آن مائی ریکمینڈیشن اب اس کے بعد یہاں اس کی ہم کچھ گارنشنگ کریں گے جس کے لیے کچھ اس کے لبازمات جو ہم نے پہلے سے تیار کر رکھے تھے جس میں ہرارائیتہ سب سے پہلے شامل کریں گے پھر اس کے بعد کچھ ٹیماتر ڈالیں گے اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے ہم پیاز پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہرار دھنیا اس کے اوپر ڈالیں گے پھر اس کے بعد تھوڑی سی ہری مرچیں شامل کریں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس کے اوپر چھڑکیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے ہم پاپڑی پھر اس کے بعد اگین تھوڑا سا ہرارائیتہ اس پر شامل کریں گے املی کی چٹنی شامل کریں گے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کی ہمارے کارٹیا واری چھولے تیار ہیں ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو تھمز اپ دیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ دیکھئے ویورز تھوڑے سے میں آپ کو باول میں نکال کے دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست قسم کی یہ کارٹیا واری چھولے تیار ہوئے ہیں اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا پتلا رکھنا چاہیں تو تھوڑا سا پتلا بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کارٹیا واری چھولے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے سوپ سٹائل میں بنائے جاتے ہیں یہاں میں نے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھا ان کو اگر آپ لوگ چاہیں تو تھوڑا پتلا بھی رکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کی چوائز ہے آپ بھی اس ریسپی کو بنائیے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ انجوئے گی مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ